نمسکار آپ کا سب سے پسندیدہ ڈیبیٹ شو دیش کا سوال لے کر حاضر ہوں میں ہوں منی شوستھی مانا جاتا ہے کہ بارہ دن میں آتماوں کو بھی مکتی مل جاتی ہے مگر مہراش کو ستہ کی بلیک میلنگ سے مکتی ملتی نہیں دکھ رہی دیویندر فرنویس آج دلی میں امیت چاہت سے ملے تو شیوسینا نیتاؤں نے ممبئی میں راجعپال سے ملاقات کی سی ایم کون بنے گا کھڑا سوال ہے جی اب سرکار کون بنائے گا کب تک پہنچے گی سرکار بنانے کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے کیوں نہ شیوسینا جھکنے کو تیار ہے نہ بی جے پی ماننے کو ان سب کے بی جے پی کی طرف سے نئے چہرے اور شیوسینا کی طرف سے نئے سمی کرن کی باتیں بھی ہونے لگی ہیں جس میں فرنویس فستے ہوئے اور ویرودھی ہستے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیاست کے ہر داؤں پیت پر چرچہ ہوگی بحث ہوگی مگر آپ پہلے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ مہراشت کے مہبھارت کا باروہ دن شیوسینا کی چکر ویو میں ابھیمنیو بنے فرنویس سنجا کی ہنکار اب رن میں سونیا اور پوار کیا دیویندر فرنویس مہراشتر کی مہبھارت کے ابھیمنیو ثابت ہوں گی کیا فرنویس اس چکر ویو کو بھیب نہیں پائیں گے جو ان کے ہی سگے سمبندھی یعنی شیوسینا کی یودھاؤں نے بنایا ہے ویچ رن میں دیویندر کے ممبئی چھوڑ دلی پہنچنے اور گریمنتری امیت شاہ سے ملنے کے بعد یہ اٹکلے تیز ہو گئی ہے کہ پارٹی کا اس یودھا کے رن نیتی کوشل پر بھروسہ ڈگمگانے لگا ہے وہیں پرنویس نے کہا کہ گریمنتری سے ملاقات کرسی کے لیے نہیں کسانوں کے لیے ہوئی ہے چنتہ کسانوں کی فصل کی بتا رہے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ چناؤں کے بعد جو فصل پک کر تیار ہوئی ہے اس کی کٹائی کا ہنرگائب ہے آج میں نے صبح بھارت کے عدنی برہ منتری جی سے ملاقات کی مہاراشٹ میں جو باریش آئی بے موسم باریش آئی اور جس کے کارن مہاراشٹ میں کھیتی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ستہ کے سمی کرن میں کون کیا کہہ رہا ہے اس پر میں کوئی ٹپنی نہیں کروں گا کئی لوگ بول رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ٹپنی کرنے والی نہیں ہے میں اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹ کو نئے سرکار کی جلد سے جلد آوشکتہ ہے اور جلد سے جلد نئے سرکار بنے گی ہم پوری طریقے سے اشور ستروں کے مطابق ڈھائی ڈھائی سال کے لیے سی ایم پت پر اڑی شیف سینہ نے اب بی جے پی کے سامنے نیا داؤں چل دیا ہے وہ یہ کہ شیف سینہ بی جے پی کو سمرتن تو دے گی مگر سی ایم دیویندر فرنویس نہیں ہونے چاہیی شیف سینہ نے تا سنجے راوت نے کہا کہ راجعپال سے مل کر انہیں پارٹی کا سٹینڈ بتائے ہماری بات راجعپال مہدوئی کے سامنے رکھی راجعپال جی نے بہت ہی شانتیپڑت طریقے سے ہماری بات سنی ہے ہم ان کو یہی بتانا چاہتے تھے اگر بات نکلی اس وقت تو جو سرکار نہیں بن رہی آس تک اور جو ایک confusion ایک بن گیا ہے پورے راجنیتک مہور میں اس کے لئے ہم جمعہ دار نہیں ہے ہم چاہتے سرکار بنے اور کسی کی بھی سرکار بننے میں شیو سینہ روڑا نہیں ڈال رہی ہے جس کے پاس بہومت ہے وہ سرکار بنائے گا رہا سوال کون کسے مل رہا ہے اس سے ادھیک بہت پرونے یہ ہے کہ آنے والے دو تین دن میں یہ سرکار ستاپیت ہوگی کسی دل کو پت کی یا الگ الگ جو دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان دپارٹمنٹ کو لے کر کے آکانگشاہ ہو تو اس میں کوئی نہیں یا بڑی بات نہیں ہے شرچاؤں کا دور چل رہا ہے آنے والے دو تین دن میں نشید طور پر پنہ ایک بار دیوینر فنگوی جی مکھے مدری کر کے شپت گراند کریں گے کئی طرح کے قیاسوں اور اٹکلوں کے بیچ سب سے اہم مہراشتر کے مددے پر دلی میں سونیا گاندھی اور شرط پوار کی ملاقات ہیں کیونکہ دونوں دلوں کے کئی نیتا شیف سینہ کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کی پکش میں ہیں اور بی جی پی کو کھلے عام ویڈائکوں کی طور پوڑ پر چیتاونی اور چنوٹی بھی دینے لگے ہیں بی جی پی میں جو گئے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں اگر طور پوڑ کی راجنیتی شروع ہوگی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے صحیحگی دلوں کے ساتھ ایک سو پانچ کی سنکھیا ہے پچیس سے تیس ویڈائک بھی ان کے اپنے نہیں ہیں پارٹیاں چھوڑ کے لوگ مہاں گئے تھے بہت سارے لوگ پالا بدلنا چاہتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کھالی ہو جائے گی یہ بی جی پی کو سمجھنا پڑے گا ایسا رکھتا ہے کہ ایک سو پانچ سیٹو والی بی جی پی کے نیتا فرنویس کے خلاف چھپپن سینکو والی شفصینا نے جو چکر بھی ہو رچا ہے اس میں ان سی پی کے چوبن اور کانگریس کے چوالی سپاہی بھی پوری طاقت سے فرنویس کا رتھ روکنے میں جڑ گئے ہیں اور فرنویس کا اس چکر بھی ہو سے بچ کر نکل آنا ایک کرشمے کی طرح ہی ہوگا بیرو رپورٹ انڈیا نیوز مہراش کی راجنیتی بھی کچھ فلمی سکرپ کی طرح دکھائی دیتی ہے جی ہاں زمین کا اثر ہوتا ہے تاثیر ہوتی ہے بولی وڈ وہاں پر ہے مایا نگری ہے یہی کچھ ایسا دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے جی ہاں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں پھر بی جی پی کہہ دیتی ہے آخر مجھے آنا ہے ذرا دیر لگے گی تو عام جنتہ سے آواز اٹھتی ہے جی ہاں آواز اٹھتی ہے اگر دیر لگ رہی ہے تو کیوں نہ انیل کپور کو سی ایم بنا دے نو تاریخ تک سرکار کا گٹھن ہونا ہے لیکن ابھی تک دونوں پارٹیوں دونوں پارٹیاں یعنی میں بات کر رہا ہوں بی جی پی شیف سینہ کی جن کے گڑ بندن کو لوگوں نے وشواس جتایا اور انہیں چن کر بھیجا آپس میں دونوں ساتھ ساتھ نہیں ان دنوں ممبئی میں ایک بڑا مشہور سا جملہ چل رہا ہے جی ہاں وہ تھوڑا مراتھی میں میں اس کا آپ کو انواد بھی بتاؤں گا کھڑکی اگھڑ لی تر پاؤس یعنی اگر آپ نے کھڑکی کھول دی تو بارش یعنی راجنیتی بول لی تر راؤت یعنی اگر آپ نے راجنیتی کی بات کی تو سنجے راؤت جی ہاں اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال دیش کا سوال میں میرے ساتھ مہمانوں کا پینل ہے جی ہاں ان سے باتشیت ہوگی لیکن میں یہ کہنے چاہتا ہوں جی ہاں آپ کو یہاں بولنے کے لیے بلایا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں سوچے وہی جو آپ بے ہچک بول سکے اور بولے وہی جس کا آپ جواب بھی سن سکے یہ دیش کا سوال ہے جی آپ بی جے پی کا پخش رکھنے کے لیے میرے ساتھ بی جے پی کی شالین پروکتہ انیلا سنگ جی موجود ہے میرے ساتھ ورش پترکار سمیر چوگاؤں کر کانگریس کی وچاردھاروں کو حالانکہ ابھی ان سی پی ادھاک شرط پوار نے دلی میں پریس کانفرنس کی ہے اس پر زیادہ باتشیت کریں گے دیپک جھا میرے ساتھ ویجائے کرشنان جی ہاں ویجائے کرشنان یہ چھنائی سے جڑے ہیں شیف سینہ کا پخش رکھیں گے شیف سینہ کی سمرتک ہیں اور ڈاکٹر سیما ملک جی ہاں سب سے پہلے آپ کے ادھاکش نے اتنی ساری باتیں کہہ دی وہ راشتر پتی شاسن نہیں چاہتے لیکن وہ ایسے مراتھا شترپ ہیں ان کی ایک مٹھی کو پتا نہیں ہوتا ڈاکٹر سیما ملک کی دوسری مٹھی میں کیا ہے سب سے پہلا سوال انیلا جی سے انیلا جی سٹیڈیوم بک ہے سٹیڈیوم تو دیکھئے بک تو ہمارا دو ہزار چودے سے ہی تھا پر ابھی تو میں یہ کہوں گی کہ مکہ منتری جی کی جو سیٹ ہے جو وہ ریزرڈ ہے ہمارے لئے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھی ہے اور رہے گی یعنی کوئی ففٹی ففٹی کی بات پر سہمتی نہیں ہوگی پہ دیکھیں مہاراشترہ کی جو جنتہ ہے اس نے سب سے زیادہ ووٹ کس کو دیے ووٹ دے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو اس کا مطلب مہاراشترہ کی جو جنتہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی مکہ منتری کو وہاں پر وراجمان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ چھوٹی سی بات شیف سے نہ سمجھ لے تو بہتر ہو لیکن یہ سسپنس تو ختم کریے نا انیلا جی اگر ایسی بات نہیں ہے تین درشکوں کا آپ کا رشتہ ہے سسپنس کو ختم کریے نہیں آپ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی کا لحاج ہم لگاتار کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ لحاج کر رہے ہیں تو وہ ہماری کمزوری ہے کمزوری نہیں ہے بھارتے جنتہ پارٹی ہمیشہ اپنے اصولوں پر راجنیتی کرتی ہے اور جو ہمارے اتھاؤس ہیں جو اتھیکس ہیں ان سے ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے نہ پہلے کیا ہے نہ اب ہم کریں گے مہارشترہ کی جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے ہم راجنیتی میں اترے ہیں ان کی سیوہ کریں گے مہارشترہ کی جنتہ نے وردے کے دکھا دیا کہ پہلی پسند کون بھارتے جنتہ پارٹی اب شف سینا اگر بلیک میل کی راجنیتی کرے اوہر ان سی پی اور کانگریس اپنی راجنیتی کروٹیا سے کے سوچے کی بھئی چلو ہمیں بھی تھوڑی سکرین سپیس مل رہی ہے تماشا چل رہا ہے تو ان کی مجبوری ہے ہماری مجبوری کیول اور کیول مہارشترہ کی جنتہ ہے اور ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ کسی بھی پرکار میں کسی بھی پرکار میں وہ یہ سوچے کہ ہم نے تو سب سے زیادہ ووٹ دے کر بی جے پی کو ستہ میں لانے کے لیے چنان پر یہ سب ہو کیا رہا ہے تو یہ شف سینا اور باقی جو دلیں ان کو سوچنے کا رہا ہے میں نے آپ بڑے بھائی کی بھومی کام ہے مجھے یاد آتا ہے وہ دور جب منوہر جوشی مکہ منتری بنے تھے ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹے تھی آپ نے انہیں مکہ منتری بنایا اور گوپینات مونڈے مکہ منتری بنے یہ فارمولا پر کام کوتا ہے دیکھیں جو بھی فارمولا ہے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ لگاتار بات کر رہے ہیں سوشٹ بھی کر دیا ہے تو اس میں کوئی ہم نہیں چھپاتے کچھ بھی نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو الیکشن ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا تصویر بھر کر آتی ہے تو سی بی سی بات ہے جو ہم نے کہا اسی پر ہم اٹل ہیں اور اسی پر رہیں گے سی بی سی بات ہے میں آپ کے صحیحگی کے پاس چلتا ہوں ویجائے کرشن جی ویجائے تو آپ کو مل گئی لیکن ستہ کی چابی کس کے پاس ہے یہ کوئی نہیں جانتا جیہاں مان لیجیے آپ چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں ہیں سسپنس کھٹ کر رہے نمستے جی ورنکم والگوالون آپ مجھے تھوڑا سمجھ دیجئے آج میں میں تھوڑا زیادہ بات کرنے سکتا ہوں اکٹوبر نائنٹین میں شیو سیناد ایک اچھی سٹیٹمنٹ آئی میں وہ مراتی میں ہے آبھی مراتی شلوک پڑھے تھے مراتی شائری میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں سمرد سمپن دسٹکال مکت پردھوشن مکت کرز مکت بے روزگار مکت سجلام سپلام سرکشت سرکشت سسکشت ہرواگار بھگوامہ راست گھڑا وینیا ساتھی آنی مہاراستر آچیا سروگین جو آشا ہے اس کو پایپونڈ کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں منش جی منش جی مجھے موقع دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں شیو سینا شیو سینا آکے کش ہے باجبہ آکے لو ہے ہم راج رام راج کا وارث بن کے بھارت دیش کو اچھی دشا ہم چل سکتے ہیں لیکن رام راج کے رام راج کے وچن کیا ہے رام کیا ہے رام آکے ایک بان ایک پتری ایک وچن تو پھر یہ پھر میں جانا چکتا ہمارا آپ آپ میں اگر اتنا سامنجس اور سدبھاؤ ہے ویجائی جی ویجائی جی اس میں آپ کی بات میں برودھا بھاس دکھا ہے یہ جگہ سائی ہو رہی ہے یہ آپ کی جگہ سائی ہو رہی ہے آپ جناہ دیش کی امہلنا کرنے آپ جناہ دیش کا انادر کرنے ہم جناہ دیش کا آدھر ہی کرتا ہے آپ آپ ہمارا ہمارا بھگینی کہہ رہے ہیں انیلا جی نے کہہ رہے ہیں کہ سیو سینا بلیک میل کر رہا ہے آپ سنگل لاجرس پارٹی ہے آپ گورنمنٹ فارم سکتے ہیں اس لیے ایک مریادہ پوروک بیٹک کے قارن ہمارا سجی رہو جی اور قدم جی نے وہاں گئے تھے ویجائی جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جاجنیتی میں ہم وشواش نہیں رکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے زیادہ سیٹ لائی ہے سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو بھارتی جنتہ ادھکار ہے کہ وہ سرکار بلیک جی کو چنا ہے مہاراشترا کی سرکار مہاراشترا کی مہاراشترا دیجئے ایک بات ایک سیدھے پور خدم ہے آپ دونوں بنے رہی بجائے جی میرا سوال سیدھا آپ سے دس دن ہو گئے دس دن کے بیچ میں نہ تو دیویندر فردنویس نے ادھو تھاکرے سے بات کی نہ ادھو تھاکرے نے کوشش کی دیویندر سے بات کی جائے یہ کس طرح کا ہنکار جنت بھوگ رہی ہے آپ دیکھیں جی جو بلوسی ہوتل میں ایک سمجھوتا ہوا جب اس سمجھوتا کو اگر باج پا مریادہ نہیں دیتے ہیں بات کرنے کا وقت ہی نہیں آتا اگر چناؤ کے بعد ہمارا مارنی ایک چھوٹا سا جواب سمجھوتا ہوا تھا سمجھوتا ہوا تھا کہ سرکار میں ہمارا آدھا آدھا وہ رہے گا تو ٹھیک منترالوں پر بات تو ہو رہی ہے کیا مطلب ہے مہارش ہم سرکار سرکار سیمہ سیمہ جی سینا بی جی پی کے بیچ نورا کستی کا ذکر تو آپ نے کیا لیکن آپ کے ادھا صاحب جو ہیں وہ کبڑڈی کے کھلاری ہیں جو چھوکر آ جاتے ہیں نہیں دیکھ سر میں آپ ایسے اس کا سکتے میں کچھ نہیں کہ سکتے میرے بڑا سمان کرتے ہیں سب لوگ کھلاری کھلاری کہنا تو سمان ہوتا ہے ہر آدمی ان سے راہ لیتا ہے جی نہیں وہ بلکل ایک وہ تو بلکل ہے ہی بات کہ ہر آدمی آپ سنجر آو جی نے بھی کہا اور ایوی موڈی جی سپیٹ سوی آئی 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 تو وہ بہت بڑا راج نیتگ ہیں اور دیکھ ملک کہ آپ لوگ کھل رہے ہیں آپ کی پارٹی کی ادھیکشہ نے کہہ دیا آپ کی پوار صاحب نرنائے لیں پوار صاحب وہ مرات شترپ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگلا قدم ان کا کیا ہوگا سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا دیکھیں منیش جی میں بھاچ پا کی اور سینہ کی چرطر پہ رامیان کا چھوپا ہی بولنا چاہوں گا جیسے راوان کا کال نیمی کا راہو کا انت ہوا تھا کہ اچھا وست پہن کے اگر کوئی ایک بیٹی کہیں چلا جاتا ہے لیکن وہ مہانتہ کی وجہ سے سممان پا جاتا ہے آج مہار 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 ایک ہندو تک چڑی تر دکھائے ایک اچھی پارٹی بننے کا لیکن تماسہ کہا سا کہ اٹک گیا ستہ کا لالس لالس اور لالس اس طرح سے آگے ستاڑک آگے جنا دیا آپ نے بولا تھا کہ جنتا کو مکت نہیں ہو پارے تو اس طرح کے جو کال نیمی اور روان کی طرح سب میں مانتا ہوں سمیدھان کے طے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ انرگل بات کر کر آپ کے پاس جبن جی میں آؤں گا آپ ہی سے میرے دوسرے سوال ہے لیکن میرے ایک اور مہمان سمیل چوگاؤں کل یہ آپ پریشت انرگل کی بات کریں گوہ کا ادھان سب کے سامنے ہے گوہ میں بھاشپا نے کیا کیا ہے کہ چریتر کا پرچہ دیا ہے تو سرکار توڑنے کا لوگوں کو ڈڑا کے بھائی کے ماحول میں رکھے سرکار بنانے کا سبیر چوگاؤں کا سرکار نہیں بن رہی آپس میں ایک دوسرے کا ہنکار گھمند اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا ٹی وی چینل کے ڈیبیٹس جریعہ بن گئے ہیں دونوں پارٹیوں کے بیچ بات کرنے کے کیا لگتا ہے کس اور جا رہی ہے یہ مہاراج کی راج جی تھی مجھے لگ رہا ہے دیش کی راجنیتی میں بہت لمبے عرصے کے بعد مجھے لگ رہا ہے جہاں تک چالیس سال بار ایسا ہوا ہے کہ جب دو دل چناؤ پرو ساتھ میں لڑے اور ستہ آنے کے بعد سرکار بنانے کے سمیہ آنے پر دونوں دلوں کے بیچ میں مدبت ابر کے آئے بہت لمبے سمیہ کے بعد ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے دونوں دلوں کے بیچ میں سموات کی کہیں نہ کہیں کمی ہے جو مجھے لگ رہا ہے سبیر میں آپ کے پاس آوں گا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اب وقت ہے ایک چھوٹے سا بریک کا مہراشت کی سیاست پر یہ گرمہ گرم بحث لگتار جاری ہے بنے رہیا بریک کے بعد پھر آپ کا یہ بہت سواگت ہے اس سے پہلے کہ میں بحث کو آگے بڑھاؤں ان سی پی پروکتہ نواب ملک نے بی جے پی پر بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں ملک نے کہا ہے کہ بی جے پی کرناٹک کی طرح مہراشت میں بھی آپریشن لوٹس کو انجام دینے میں جھوٹی ہے مگر ایسا ہوا تو بی جے پی ختم ہو جائے گی کیونکہ بی جے پی کے زیادہ تر ودائق ہمارے سمپرک میں ہیں لواب بھائی آج سونیا گاندی اور پوال صاحب کے میٹنگ ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار بنانے کو لے کر کوئی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ مہاں یوتی بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوشنہ کو بہمت ہے لیکن پچھلے بارہ دنوں سے دونوں پارٹی کی بیچ میں جس طرح سے کھیچا تان چل رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مہاراست میں راست پارٹی ساسن لگائیں گے تو راست پارٹی ساسن نہ لگے ہمارا پریاس رہے گا اگر سرکار نہیں بنتی ہے تو کوئی آلٹرنیٹ پروائیڈ کرنا ہے یہ نشطہ روپ سے ہماری جمعیداری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کلیم کر کے اگر مکھے منتری بنا لیتی ہے سرکار بنانے کے بعد پٹل پہ بہمت سیدھ کرتی ہے تو اچھی بات ہے پٹل پہ سرکار گر جائے گی تو دو پرستیتیوں میں پریائے کیا ہو سکتا ہے اس پر انچار ہو رہا ہے سونیا جی سے پہاہر ساپ کی بیٹھک ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم کلیم کریں ان کو بہمت ہے کو بہمت دونوں مل کر سرکار بنائے بیپکش میں بیٹھنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں لیکن اگر راست پتی ساسن لگنے والا ہوگا پٹل پہ بہمت نہیں سکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پریائے پہ بیچار ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی سانسد کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ ان کے سمپرک میں ہیں ہمارے نہیں سیو سینہ کے 45 ودایک سمپرک میں پہلے دعویٰ کیا تھا پھر 15 ودایک کی بات ہونے لگی توڑ فوڑ کی بات ہو رہی ہے لیکن مہاراست یہ کرنا ٹک نہیں آپریشن لوٹس یہاں ہو نہیں سکتا ہم کو سمجھنا پڑے گا پیسے یا گنڈوں کے سہارے ادھائکوں کو توڑا نہیں جا سکتا جس طرح سے توڑ فوڑ کی راجنیتی ہوئی جن لوگوں کو بھی پالا انہوں نے بدلوایا ادھکتر لوگوں کو مہاراست کی جنتہ نے ہرا دیا ہے لیکن انہیں سرکار چلانی ہے تو منڈیٹ ان کے ساتھ ہے اپنا سہیوگی دل کے ساتھ بات کریں سرکار چلائیں لیکن پارٹیاں توڑ کے سرکار بہانے والے ہوں گے تو ہمیں لگتا ہے مہاراست کی جنتہ کو بردست نہیں کرے گی لیکن جس طریقے سے پچھلے دنوں بھی سامنے آیا تھا کیا آپ کے بہت سارے لوگ جو بی جے پی میں چلے گئے بی جے پی میں جو گئے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں اگر توڑ فوڑ کی راجنیتی شروع ہوگی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگی دلوں کے ساتھ ایک سو پانچ کی سنکھیا ہے اچیس سے تیس ویدائیگ بھی ان کے اپنے نہیں ہیں پارٹیاں چھوڑ کے لوگ مہاں گئے تھے بہت سارے لوگ پالا بدلنا چاہتے ہیں توڑ فوڑ کا کھیل شروع ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی کھالی ہو جائے گی یہ بی جے پی کو سمجھنا پڑے گا لیکن ایسے کتنے لوگ جو ہے باپس آنا چاہتے ہیں ان سی پی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم لینا نہیں چاہتے اگر بی جے پی نے توڑ فوڑ کا کھیل شروع کیا تو ہم بھی توڑ فوڑ کا سر کھیل شروع کریں گے ڈاکٹر ملک آپ اپنے پارٹی کے قدعور جیہاں ممبئی کے قدعور ان سی پی نیتا نواب ملک کی باتیں سن رہی تھی آپ یہ کہیے راج نیتی جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہمارے پارٹی کے ادھرش نے کہہ دیا ہے لیکن پولٹکس is the game of changing colors جیہاں تیس سے زیادہ ودھائک آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کے سمپرک میں ہے بی جے پی کے لیکن یہ بڑی دربان جس طرح کی یہ راج نیتی بی جے پی والوں نے شروع کری ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو نہیں ہے اور میں اب ہمارے چیف سپوکس پرسن نواب ملے جی انہوں نے آپ کو سب کچھ بتائے دیا تو میرا آپ کو زیادہ بولنے کا اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور میرے کیا سے سب تک عزیلہ جی سیدھا عروف آپ کے لگا رہی ہیں ڈاکٹر ملے سیدھے طور پر آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے میں آروم نہیں لہاری ہیں سر یہ بات سب جانتے ہیں میرے کی سیٹمنٹس آتے ہیں کہ ایتے ایم ایل ای میری جیم میں ہیں اور اس طرح کی باتیں سبتے ہیں بڑا 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 یہ بات تو ابھی ابھی آپ تک کچھ تھے کرا لیتی ہے تو بی جی پی کی بی جی پی آپ سے یہ باتیں نہیں آتی ہیں دیکھیں چیزنی Eighthp آپ لوگ پہلے کئی بھارا کہے چکے ہیں کسی ایم ایل ای ہمارے پیلے ہم نے تو نہیں کہا دیپک جھا دلی کا پردوشن گلے میں خراج پیدا کر رہا ہے دیپک جھا دلی کا پردوشن گلے میں خراج پیدا کر رہا ہے اور آج آپ کی آواز کے سمیت انیلا جی کی آواز دھیمی ہے دیپک جھا دیپک جھا دیپک جھا ویجائی کرشن ویجائی کرشن آپ کے نیتا آپ اپنا پکس رکھیں پھر میں آپ کے دکٹر سیما ملک میں آپ سے کیول یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ کے نیتا کہہ رہے تھے کہ آپ کے اپریشن لوٹس کے بارے میں تو کیا ہوا آپ کے اپریشن گھڑی چلا رہے ہیں کونسا اپریشن چلا رہے ہیں میں نے آپ مجھے بتا دے آپ کی فیفٹی سٹس سیٹیں پانگریس کی فورٹی فور سیٹس پتہ نہیں کس خواب میں آپ لوگ رہتے ہیں بھنکیاں دے رہے ہیں بھنکیاں آج آپ اس لیے دے رہے ہیں سنجے راؤت جیسے نیتا بڑھ چڑھ کر باتے کر رہے ہیں آپ کس خواب میں تھے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سادھار پر بول رہے ہیں کہ سادھار پر بول رہے ہیں کہ وہ ایسی پی اور کانگریس کے ساتھ بلکر اس طرح ستہ برہتے ہیں آپ درپاہ کی باتیں کر رہے تھے آپ آج رہے تھے ہم اکیلے اکیلے سرکار بنا لیں گے مجھے نہیں سکتے آپ نہیں بڑھ سکتے اکیلے سرکار بنا لیں گے آپ نے اکیلے سرکار بنا لیں گے بلکل کس خواب میں تھے مجھے نہیں لائیم آپ مہارا سرکر ہے آپ آج رہے تھے چھوڑیے اپنی باتیں ہو چکے ہیں آپ دھمکی ہم کو دے رہے ہیں آپ دھمکی آپ اس لیے دے رہے ہیں کیونکی شفزینا جو ہے پر مائنگ میکم نہیں کر پا رہی ہے اور آپ کیونکی کمیشن میں پیڑی ہوئے ہیں اس لیے آپ کا مددہ ہے کونڈیس کے نیزار جو ہے مجھے سنجھے راؤت کا یہ اپنا پوزیشن میں رہے ہیں اور بہت ہی سکتاری کا وہ یہ کیا ہے اس لیے سنجھے راؤت ہم سرکار کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے کونڈیس اور ان سی پی جو کماشا کر رہی ہے ڈکٹر مالک اگر بھاجبہ کو آج اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہے کیونکہ ان کا چرد رجا کر رہا ہے پیڈی پی کے ساتھ میں بھاجبہ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ بھاجبہ کی پروکتہ ہیں تو شاید آپ کو لگے ہیں یہ دیبک جھات یہ مہارات سمیت پیڈی پیڈی تو آپ کے لیے بھی گوہ میں پڑتی ہوگی جہاں دیکھ آپ کے پڑت پہ تھا آپ کے لیے تر سرکار نہیں بنا پائے دوہیار چودہ میں کس آدھار پہ سرکار بنائے تھے کیا ہوا سرکار بنائے تھے چودہ میں کیا ہوا تھا بڑی میں انیلا جی بیٹھی ہیں دوہیار چودہ میں بتائیں کیا خودہیوں نے آج ان کو اگر دو رہا ہے کسی سینہ کئی ایسا لوگ ستارے پڑتہ ہیں ان کے موپے جو تمہارا ہے ان کے موپے جو تمہارا ہے ایٹ سو پچاس کا سپنا جانے لگے بات یہاں کری گا ایٹ سو پچاس سپنا دیکھ رہی تھی بات اور سو کے آس پاس مجھے مجھے دکشن کے سمجھری پر چلنا ہے جہاں پر شیر چینہ سمرکت ہے جیہاں ویجائے کرشن آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ بی جے پی کے ساتھ چلے گئے تو آپ کا صرف خطرے میں ہے آپ کو لگتا ہے دو ازار چودہ سے دو ازار انیس میں آپ کو سمان نہیں ملا کیا یہی ساری باتیں ہیں بھاجپک اہنکار ہے ایک سو پچاس سٹوں کا سپنا دیکھ رہے تھے اس لئے سوشنہ آج ان کو پہاڑ گلی سے لے کے آئی ہے دیپک جہاں پہاڑ گلی سے آ چکا ہے آپ دیپک جی جرد ویجائے کرشن کیا میں آ سکتا ہوں جی بات کر سکتا ہوں آنیلہ جی تو مجھے موقع دیجئے جو جب جناہ دیش آئیں گے ہم بھی ہم بھی ہم بھی سطح بنا سکتے ہیں لیکن جناہ دیش کتنا آتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں ایسی میں بھاگ لے چکے ہیں اور سکسٹی تری سکسٹی فور سیٹس امپائیت سے بی جے پی کے بی جے پی کے مدد کے بینا ایسے ہی جب بی جے پی نے مانا کیونکہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ دو ازار چودہ کے مقابلے آپ کی سیٹے کم ہوئی ہیں آپ کی سیٹے کم ہوئی ہیں کم سیٹوں کے ساتھ آپ اپنے سہیوگی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سیپ پچھ چاہیے یہ کیسے سمجھو ہے جی ویجے جی چھپن سیٹوں کے ساتھ چھپن انس کا سینوہ مت دکھائیے بی جے پی کو آپ چھوٹے بھائیے مکھے مانتری کا پت بی جے بھی کو دیجئے بننے دیجئے سرکار بنائیے مہاراشت کو اسٹریٹ پردیش مت بنائیے سبیت جی سوال ہے آپ کے جرد دیکھیں ایک سو پچاس کاری بی شیو سے نا آپ پورا بھاردیس واسیوں کو بتاتا کاری بی شیو سے نا بڑے بھائی ہے کیونکہ نائنٹین سکسٹی سکس میں فارم ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نائنٹین ایٹی میں فارم ہوا چاہودہ سال بڑا ہے کبھی بھی شیو سے نا بڑے بھائی ہے بی جے پی آنکہ آلو جی ہے لیکن آج آج لگنے سے کم سیٹوں پر چناؤں کیوں لڑے ہیں بی جے جی آپ کم سیٹوں پر چناؤں لڑے ہیں اور آپ کے ادھا اٹھا کرے چناؤں کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کم سیٹوں پر چناؤں لڑ رہا ہیں بی جے پی بڑا بھائی ہے آپ کے نیتہ کہہ چکے ہیں چناؤں کے پہلے کہ ہم کم سیٹوں پر چناؤں اس لئے لڑ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمارا بڑا بھائی ہے اتیاز میں سب سے کم سیٹوں پر چناؤں لڑی ہے شیو سے نا اس بار آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کو کئی ساری پارٹی ہے اس کو بھی سیٹ دینے کے لیے ہمارا شیو سے نا پارٹی نے چاک کیا ہمارا سکتی دو چاک کرو چھپن سیٹوں پر چناؤں لڑ رہے ہیں جب جناہ دیش ملیں گے ہم کو پتہ نہیں یہ ہے کہ ویجائے کرشن جی کو ابھی یہ نہیں پتا کہ سنجے راؤت راجپال سے جا کر ملے اور انہوں نے اپنا پلہ جھاڑ دیا مجھے جو لگتا ہے سنجے راؤت کے جو ہاؤبھاؤ تھے راجپال سے ملنے کے بعد وہ یہ صاف بتاتے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے نرمی آئے گی شیو سے نا یہ کوشش کر رہی ہے وہ رکھ دیکھ رہی ہے کہ کانگریس سنسی کی کیا اس کے بعد آپ ہی کی گود میں آئے گی سبیر بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا انیلا جی سے ایک سوال بنتا ہے آپ کے ایک منتری ہے ون منتری ہے سدھیر منگنٹی بارون کا نام ہے وہ ون منتری نے کہا میں ون منتری ہوں مجھے پتا ہے شیر کو کیسے پالنا انہوں نے کہا وناش کالے وپرید بدھی راشتر پتی شاسن لگ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نیتاؤں کو راجنیتی حسین سنبھاؤناؤں کا کھیل ہے اس طرح کے بیانوں سے بچنا چاہیے دیکھئے ان کو کیا انہوں نے جو بھی بولا اس کو بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تھا میرے خیال سے جو ہماری پارٹی کیسی ادھیاکشی ہیں انہوں نے اس کے اوپر نیرنے لے لیا ہوگا اور جو کہنا ہوگا یا جو نہیں کہنا ہوگا وہ ان کا سٹینڈ ہے میں ایک پروکتہ ہو یہ میرا ارینہ نہیں ہے جس پہ میں کھڑے ہوکے کوئی کمنٹ کر سکوں پر میں ایک چیز جانتی ہوں کہ ہر پیوار میں ایک چاچی ہوتی ہے وہ دو بہنوں میں جھگڑے کرانے میں بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے ایمپورٹنس ملتی رہے تو یہاں پر بھی مجھے کچھ کچھ یہی کھیل دکھائی دے رہا ہے پرنتو یہ کھیل زیادہ چلنے والا نہیں ہے بھارتے جنتا پارٹی کا مکمنٹری ہے اور وہ ہی رہیں گے اور بہت جلد شپت اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ سینا کے ساتھ ہی بنائیں گیا آپ کہاں سے لائیں گے نہیں نہیں سینا آئے گی ہمارے ساتھ دیکھیں کیا یہ لوگ انٹیپیو کاملز کی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سمیر جی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد بھی یہ گرمہ گرم بحث لگاتار جاری ہے بریک کے بعد پھر آپ سب کا سواگت ہے اور اس بریک کے بعد مہمانوں کی سوچی میں میرے ساتھ ایک اور مہمان جڑ گئی ہیں جیہاں ورش پترکار راکھی بکشی راکھی یہ مول بھاؤ کیسے ختم ہوگا جو مہراشت میں جاری ہے سینا اور بی جے پی کے بیچ آخر کون بڑا دیکھیں منیش یہ جو ابھی پوری بات میں کچھ کچھ سنوی پا رہی تھی جو آپ کے اور پینلسٹ ہیں اور ان کی جو بات چیز چل رہی تھی لیکن آپ اگر مہراشت کی نظر سے دیکھیں تو یہ تو کہنا پڑے گا کہ جس طرح کا ان کا رشتہ رہا ہے وہ ہم بنے تم بنے دوجہ کے لئے کا ہی رہا ہے لیکن اگر آپ شیو سنوی سے بات کریں تو بار بار یہ بات آتی ہے کہ آپ کا آدمانٹ لیں گے ہم آدھا آدھا پچاس پچاس کی جو بات ہوئی تھی وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے دی جے پی سے جب آپ بات کریں یہ جیسا کی پروکسہ کہی رہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ مکہ منتری ہمارا ہی رہے گا لیکن یہ تنا تنی جو چل رہی ہے اور اس میں دوسری پلیئر سامنے آگئے جب آپ دیکھ رہے ہیں میٹنگ سونے ہیں اب ان سی پی کی کانگرس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ شیف سنا کی طرح سے کال جا رہا ہے بیچ میں ایک طرح سے موڑ آتا ہے کہ آپ راشتی سے ملتے ہیں شیف سنا کے لوگ تو آپ یہ سمجھئے کہ کنھ ملا کر یہ جو پوری پرستی ہے ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو الائنس کی پولٹکس ہے وہ آخر کب تک جنتا کو ایک سوال کے گھیرے میں کھڑا کرے گی میرا سوال شاہر راکھی کیونکہ آپ پیر سے جڑی اور یہ میری بحث کا آخری پڑاؤ ہے اور مجھے یہ ایک عبچارکتہ ہے کہ سب سے آخری آخری ریاکشن ایک ایک سے لینا ہے انیلا جی جنتا کے لیے جنادیش کے لیے یہ مول بھاؤ ختم کر کہہ دیجئے کہ اب سرکار ہماری اور سینا کی ہی بنے گی ریکی جب ڈیبیٹ کی شروعات ہوئی تھی تو آپ میں کئی فلمی انداز سے اپنی باتیں کہی تھی تو میں بھی اپنی بات جو ہے فلمی انداز سے ہی کہوں گے گانا ہے اور اس میں یہ ہے سپنوں کا کیا سپنے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے سرکار جو بنے گی بھارتے جنتا پارٹی اور شف سینا مل کر بنائیں گے مہاراشترہ میں باقی جو ہیں یہ جو سپنے دیکھ رہے ہیں ان سی پی اور کانگریس یہ سپنے دیکھتے رہ جائیں گے دیپک جا چھوٹا سا کمنٹ دیکھیں منی جی بھاچپا کا اہنکار تھا جو کہ تین سو سیٹے جیت کے آئے تھے تو اپنے سیوگی دلوں کو کس طرح سے سائیڈ لائن کے تھے اور اسی طریقے سے اہنکار یا مہاراشترے میں ان کا دگھرا تھا سیو سینا نے اس پر لگام لگانے کی کوشش کیا ہے کہ آپ ای ڈی سی بی آئے اور پیسے کا لالت دیکھیں ویجائے کرشن جی آپ کو در لگتا ہے بی جے پی کے ساتھ آپ گئے تو آپ کا استطف خطرے میں چھوٹا سا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں انیلا جی کو سننا چاہیے کوئی اندر جال کوئی دیو اندر جال مہاراشترہ میں آدیچہ او دیم ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں شیو تیردھ میں شیو سینا کے پریتنی دھی مکہ منتری بن کر پرامان سویکار کریں گے جی دھنواد ڈاکٹر سیما ملک ڈاکٹر سیما ملک آپ وپکش میں بیٹھیں گی یہ مان لینا چاہیے آپ کے پارٹی ادھیچ کے بیان کے مطابق ہم تو وپکش میں بیٹھیں ہی ہوئے ہیں ہم تو وپکش میں بیٹھیں ہی ہوئے ہیں بڑی درباگی پون بات ہے کہ اپنی آپس کی لڑائی میں بی جے پی اور مطلب برنسی پی اور کانگریس کو بلیم کر رہی ہیں پرامان سویکار اپنی آپس کی لڑائی آپ کو دیکھیں آپ ہمیں کیوں بیچ میں ڈال کے ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہیں ہمجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن لیکن آپ کے انگنے میں آ کر شیو سینا کے نیتا بار بار مل کر جا رہا ہے مہراش کے لوگوں کے ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے اور اس طرح سے لڑائیں جی آپ کے انگنے میں آپ کے پارٹی ادھر سے شیو سینا نیتا سنجھے رہا بار بار مل رہے ہیں ہر چیز کی رہ ہر جار رہے لیتے لیکن ان کے آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ شاید ہم لوگ ہیں ایمینس رسپیکٹ فور بارہ صاحب خاتلی جی ان دیر فیملی ساری باتیں جتنے نیتا نہیں کری آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں سچ کہی سمبت نہیں ہے ہم لوگ کے انسے سارے نیتا جتنے میرا ٹی وی ڈی بیٹ میں سب نے سچ کہا آپ کو لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے سب لوگوں نے صحیح نہیں کہا لیکن انتوں میں جو پریڈام ہونے والا وہ یہ ہونے والا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اور شیو سینا ملکہ سرکار بنائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں چونہ پریڈام آنے کے بعد سے شیو سینا راشتہ وادی کے ویساکی کے سارے راجتی کر رہی ہے اور آج ہم سونے گانجے سے شرط پہار کی ملاقات کے بعد سمجھ میں آ گیا ہوگا شیو سینا کو کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ گھٹنے ٹیک کے اب بیچے بی کے پاس جائیں گے اور بیچے بی اور شیو سینا سرکار بنائیں گے سمیر جی جیسا کہ میں نے آپ سے اپنے دیش کی سوال کی بحث کو شروع کرنے کے پہلے کہا تھا دیپک جھا دیپک جھا it is a closing comment میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فلمی سکرپ کی طرح دکھائی دیتی ہے جیہاں میں نے دشمن نہ کرے دوست سے شروع کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے ختم کرنے کا انداز بھی کچھ فلمی ہونا چاہیے سلسلہ یہ تین دشکوں کا کوئی آج کی بات نہیں پہلے تقرار انکار اور پھر اقرار چاہے وہ سیٹو کا بٹوارہ ہو یا ساتھ چلانے کی سرکار کا آپ لوگ دیش کا سوال میں جڑے بہت بہت دھنوان خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے صحیح ہوگی روح پنٹھا آنکھ کان کھول